سیڈیز اور جنٹلمن کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ لوگ جائیں وہ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کل کے سردی کا موسم جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے انجوائے کیا کرنا ہے سردی تو آج کل بسے بہت زیادہ ہے آج جنوری کی جو ہے وہ سات طریق ہے دوزار اکیس کا سال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ قائم دائم رکھے آپ کو صحت باری زندگی دے آج ایک چھوٹا سا ٹوپک جو ہے وہ عام طور پر جو زمانہ جہلیت کے دور میں جب جو لوگ جو ہے وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے خاص طور پر جہاد میں خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ تمہاری قرآن پاک کے ساتھ شادی جو ہے وہ کر دی گئی ہے یہ زمانہ جہلیت کی باتیں تھیں آج کل بھی شاید کچھ جو نہ وہ بیک ورڈ ایریاز میں میں سپیسیفکلی نام تو نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان کے کچھ ایریاز میں جہاتوں میں ابھی تک یہی بات چلتی ہے کہ خاتون کو میر صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ اسے ایگری کلچر لینڈ میں سے والد کی جائدات میں سے حصہ نہ دینا پڑے اس کی قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن دینال منگی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کی ہوکے رہ گئی ہے تو اس کے لیے بڑی 2017 میں گورنمنٹ اور پاکستان نے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کی لاہ میں اور ایمنٹمنٹ کی لاہ میں ایک سیکشن جو ہے وہ سب سیکشن جو ہے وہ افینسز اگینسٹ ویمن میں فور نائنٹی ایٹ سی جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا اس کا تھوڑا سا ٹیکسٹ اور ڈسکرپشن جو ہے اس کو ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ کسی عورت کی شادی کرنا جو ہے وہ کیا قرآن اسلام اور حدیث میں جائز ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے اور کیوں ایسا کیا جاتا تھا فور نائنٹی ایٹ سی کیا کہتا ہے پرہپشن آف میریج وید خالی قرآن اب کوئی ٹائٹل سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ منع کر دیا گیا اس چیز سے کہ قرآن پاک کے ساتھ کسی خاتون کی شادی جو ہے وہ قطع طور پر نہیں ہو سکتی ہو ایور کمپیلز آر ارینجز آر فیسیلیٹیٹس یہ تین باتیں ہیں جو کوئی عورت کو مجبور کرتا ہے یا مرقد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تین بندے ہیں اس میں کمپیل کرتا ہے آرینج کرتا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایک عورت کی قطعون کی قرآن پاک سے شادی کو shall be punished with imprisonment of either description which may extend اس بندے کو کم سے کم سات سال کی سزا دی جائے گی اور وہ سزا تین سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور پانچ لاکھ رپے جرمانے تک کی سزا ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جو بندہ کسی عورت کی شادی قرآن پاک کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا یا آرینج کرے گا یا فیسیلیٹیٹ کرے گا یا عورت کو مجبور کرے گا اس کے کم سے کم تین سال جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے سات سال تک جیل میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے اور پانچ لاکھ رپے جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو اگر اس میں ایک ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اس کو مجبور کر کے اس چیز کے لیے مجبور کیا جائے کہ وہ خلف لیتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے انمیرٹ رہے گی پوری زندگی کے لیے اور قرآن کی وہ ہوگرہ گیا وہ قرآن پڑے گی اور قرآن کے ساتھ ہی رہے گی تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور اس کے بھائیوں کو جو اس کو جائے دا سے محروم کریں گے یا اس کا والد یا اس کے عزیز رشتہ دار تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جائے گی یہ قابل ایک دست اندازی پولیس جنم ہے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم